دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا یہ عبداللہ بن مسعود علم کا بھرا ہوا گھر ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے اور یہ جامع ترمزی میں حدیث نمبر دو سو ستاون ہے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا یہ الفاظ ہیں کہنے لگے کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے کیا میں ایسی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاؤں اور اس طریقے سے تمہیں نماز پڑھاؤں تابعین کے اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز نبوی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اس کی بڑی تڑپ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حقیقی طریقہ ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور جو نماز کا آخری اور حتمی طریقہ ہے تو اس پر فصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ تو آپ نے پوری نماز کے اندر صرف تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ رفایدین کیا اس کے علاوہ کسی مقام پر رفایدین نہیں کیا نہ رکو جاتے وقت نہ رکو سے اٹھتے وقت نہ رکت کی طرف جاتے وقت نہ دو سجدوں کے درمیان نہ رکت سے سر اٹھاتے وقت کسی وقت بھی رفایدین نہیں کیا صرف آغازِ نماز میں افتتاحِ صلاة کے وقت تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفایدین کیا اور بتایا کہ تابین یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا سیکھا ہے جس کی آغاز میں صرف رفایدین ہے امامِ ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں اور بڑی مضبوط سند ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ آپ نے صرف آغازِ نماز میں تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ رفایدین کیا ہے ابو دعوت صریف میں حدیث نمبر چار سات سو انچاس ہیں اور یہاں پر اور صحابی ہیں جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رواید کرتے ہیں ان کا نام حضرتِ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے کان ایزا افتتہا جب نماز کا افتتہ کرتے تھے نماز کا آغاز کرتے تھے رفایدئی ہے الہ قریب من اذنئی ہے کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے ثُمَّ لَا يَعُودُو اس کے بعد کسی مقام پر نماز کی اندر رفایدین نہیں کرتے تھے یعنی نہ رکو کی طرف جاتے وقت نہ رکو سے سر اٹھاتے وقت نہ رکت کی طرف اٹھتے وقت نہ سجدوں کے درمیان کسی مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفایدین نہیں فرماتے تھے تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور مسندِ حمیدی نے اس کو جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس پر روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ازفتا تحسلا ترافا یدئی حض ومن کبئی ہے وَإِذَا عَرَادَ اِن جَرْكَا وَبَادَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرِ تحریمہ کے وقت افتتاحِ صلات میں آپ رفع یدین فرماتے تھے ہاتھوں کو کندوں تک بلند کرتے ہوئے اس کے بعد جب رکو کرتے تھے یا رکو سے سر اٹھاتے تھے فَلَا يَرْفَعُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر حضرت جابر بن سہمرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرما مالی اراکم ریفی ایدیکم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں کانہا از نابو خیلن شمسن یہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہیں جس طرح کے شریر گھوڑے کی دم ہوتی ہے اس کنو فی السلات نماز کی اندر ساکن ہو کے نماز پڑھو اور نماز کی اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ رفع یدین نہ کرو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر رفع یدین سے منع کیا اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سلام کے وقت رفع یدین کی ہے وہ اس سے جدہ ہے اس میں جدہ منع کیا چونکہ وہاں پر لفظ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہم نے سلام پھیرتے وقت رفع یدین کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رفع یدین سے منع کیا وہ علیہ دا واقعہ ہے لیکن یہاں پر صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس انباز سے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے اور وہ اپنے صحابہ کو جس لفظ سے جھڑکی دینا چاہیں آپ ان کو اسی طرح بول سکتے ہیں از ناب خیل شمس شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اپنے غلاموں کی کسی حرکت کو تشبیح دینا یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں ان کے لئے لفظ کا بولا جانا یہ کوئی اسم بود نہیں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجب کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کنو فی السلام نماز کے اندر ساکن رہو اور جو نماز کے اندر جن مقامات پر وہ لوگوں کو دیکھا تا رفاہ ادین کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا تو چونکہ اس وقت یہ صرف رفاہ ادین موضوع نہیں دیگر موضوعات بھی ساتھ ہیں تو یہ صرف مختصر چند علیہ میں نے ذکر کیے باقی اس سے صلاح میں ہماری تین آڈیو کیسٹیں پہلے موجود ہیں ایک ہے مسئلہ رفاہ ادین دوسری مسئلہ رفاہ ادین کی نوئیت اور تیسری ترکے رفاہ ادین بتدریج یہ تینوں موجود ہیں آپ اس ان کے پورا مواد ان سے سماعت کر سکتے ہیں